ساؤتھ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپینشپ میں پاکستانی تنسازوں کی امدہ کار کردگی سونے اور چاندی کا ایک ایک جبکہ کانسی کے دو تمغے جیت لیے نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں ہونے والی ساؤتھ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپینشپ میں آٹھ ممالک کے تیس تنسازوں نے حصہ لیا پاکستان کے چار تنسازوں نے اس چیمپینشپ میں شرکت کی لاہور کے عثمان عمر نے فٹنس فزیک میں سونے کا تمغہ حاصل کیا نوے کے جی کٹیگری میں کوئٹا کے محمد سعید نے چاندی کا تمغہ جیتا سیالکوٹ کے فہیم عباس اور کراچی کے سعید فضل الہی نے اپنی اپنی کٹیگری میں کانسی کا تمغہ جیتے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین کا شکوہ ہے یہ پاکستانی تنسازوں کی حوصلہ افضائی کرنے والا کوئی نہیں